صداقت بھائی آپ تو چوہان صاحب زہر آپ کے کولیگ بھی تھے آپ کے ایک طریقے سے علاقے وہی پنڈی ہے وہی ساری پٹی قریب قریب ہے آج انہوں نے پریس کونفنس میں بھی آپ کو یاد کیا ایک دو مرتبہ بلکہ اگر دکھا سکیں دکھائیں کیا کہا انہوں نے پھر صداقت بھائی سے پوراستان چوہان صاحب نے صداقت عباسی صاحب کو یاد کیا اپنی پریس کونفنس آج دن میں نے جیل کاٹی پہلے اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی آمیر کیانی کہتا ہے وہا تھا صداقت عباسی کہتا ہے وہاں سے قیون کہتا ہے وہاں سارے بھاگ گئے میں نے جس جرنت کے ساتھ دی وہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اب سارے لوگ جانتے ہیں ساری قربانیا تو پہلے اس لحقے پہیں بتائیں یہ ایسی کسی زوم میٹنگ کا آپ حصہ تھے آپ کے علمے تھا جس کے بارے میں فیاض کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے خان صاحب نے جب رہا ہو کر آئے تب کہا کہ مضمت نہیں کرنی یکم مہی والی پہ کہا کہ اس علاقے کے پاس رکھو جہاں جیت یعنی یہ جملہ نہیں کہا کہا صدر رکھو میں تو خیر پنڈی کے علاقوں سے واقع نہیں صدر کا علاقہ رکھو جو جیت کیوں کے زیادہ پاس ہے چونکہ آپ بھی پنڈی کے ہی ہیں تو آپ کے علمے ہیں اسی کوئی بات جی بہت شکریہ میں تمام زوم میٹنگ میں ہوتا ہوں اور ہمارا ایک ہی زلہ ہے اور میں چونکہ دو زلوں کا اہم میں نے وہ پنڈی کا بھی اور مری کا بھی اس لیے میں ہم میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں جس کا حوالہ چوان صاحب نے دیا تو پہلے تو میرے حوالے سے ایک بات ہے جنہیں وہ بزار کر دوں کہ چوان آپ جس جیل کی بات کر رہے ہیں اس جیل میں شاید سب سے پہلا گرفتار ہونے والا میں تھا میرے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں بخاری تھے ہم ایسے آٹھ نو دن اکٹھے جیج میں رہے ہیں پتہ نہیں میں میرا تذکرہ کیوں کیا شاید وہ کوئی نام غلط لے گئے یا کوئی ایسی بات یا شاید ان کے دن میں میں تھا اور کوئی اور ان کی تنفیر ان کو سمجھ نہیں آئی دوسرے کے افسوس ہے پچاروں پہ تر سارے جتنے بھی ہمارے دوست گئے ہمیں پتہ ہے ہم سارے اسی ماحول میں زندہ ہیں کہ کتنا مشکل ہے سروائیب کرنا اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہیں چوان صاحب کی مجبوریاں ہوں گی تو یہ چھوڑ کے جانا اور چوان صاحب کا ٹکٹ بھی پارٹی کا لینا اور گرفتاری سے پہلے عمران خان کے نعرے مار کے جانا اور آج کیانا میرا خیالہ وہ کافی ساری اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے میں میر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوریاں ہوں گی تو میر صاحب نفی میں سر لیتا ہے پتہ میں ان سے پوچھتا ہوں تھوڑے دیر بعد جب ان کی طرف آتا ہوں تو لیکن صداقت بھائی اور یہ بھی بتائیں کہ یہ تو ہوا یا نہیں ہوا کسی کہ آپ انڈی کہیں اور ان ریلیوں میں کہ ریلی کا وینیو خان صاحب نے کچھ بتایا تھا پھر وہ وینیو چینج کیا گیا دو مرتبہ پہلی ریلی میں بھی اور دوسری ریلی میں بھی یہ تو ہوا نہیں ایک مرتبہ وینیو چینج بھی اور ایک مرتبہ بھی کہ پول کروس نہیں کرنا ہے اس طرف نہیں جانا ہے جیچ کیوں قریب نہیں جانا ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں پنڈی میں جو دو ریالیز ہوئی ہیں دونوں کا میر صاحب کو بہتر پتہ ہے ہم نے کمیٹی چوک سے لیاقت باغ آنا ہوتا ہے لیاقت باغ پریس کلاب ہے وہاں پہ آنا ہوتا ہے اور ہم کمیٹی چوک سے لیاقت باغ ہی آئے ایک میں خان صاحب نراض ہوئے وہ اس ویسے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میری ریالی لیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے اس میں میں بلکل سمجھ جاؤں کہ یہ اگزیجریٹ کیا ہے چوان صاحب نے اور پیسی وہ ان کی ساری باتیں میں آج وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن ساری باتیں اس طرح ہیں ریالی کا وینیو چینج ہونے پر خان صاحب ناراض نہیں ہوئے تھے کہ وہاں سے اس طرف کیوں نہیں گیا اس طرف کیوں گیا اور جب آرست ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے آج وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو میں زیادہ جواب نہیں دوں تو بہتر ہے لیکن میں ٹوٹلی ان باتوں کو ہر میٹنگ میں میں موجود تھا میں ریجیٹ کرتا ہوں کہ یہ باتیں غلط تھیں آپ پہ کوئی پریشر آیا ہے صداقت بھائی آپ اس بات پہ آتے ہیں دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں صافی ہیں اور آپ دونوں کو اس میں مزایا پہلو دونے کی بجائے آج پاکستان کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان کی معیشت آگے بہت ہی خطرناک راستے کی طرف جا رہی ہے میں نے تو خالی سوال ہی کیا اور میر صاحب نے تو بڑی اس میں بتایا ہے تاریخ کے حوالے دے دے کر کہ کس طرح پارٹیاں توڑنے کی کوشش ناکام ہوئی اس میں آپ کو مزایا پہلو کیا لگایا اس میں آپ کو مجھے الزام پورا لگانے نے پھر آپ کیا آپ یہ کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل پارٹی جو پورے پاکستان میں جس کے روٹس ہیں اس کو اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جو ہر لحاظ سے محتبر ہے اس کو لڑانے کے لیے کچھ کرکس جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کا سیاسی حقوق کا جمہوریت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے اور ہمیں مطلب اس میں مزایا پہلو ہیں کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو گئے ہیں آپ کو یہ فنی سوال لگ رہا ہے یہ سوال مزایا کس پہلو سے کہ آپ پارٹی چھوڑے ہیں آپ پر پریشر ہے نہیں مزایا طریقے سے آپ سوچیں آپ اس پرام میں پانس سو مردب آ چکے ہیں میرا یہ انداز ہے آپ کوئی مزایا لگ رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اپنے لیڈر عمران خان صاحب جن کا نام ہے وہ مزایا طریقے سے کہتے تھے آج ایک وکٹ گرنے والی ہے دو گرنے والی ہے وہ پارٹیاں چھوڑنے کو جو وکٹ گرنے والی ٹرم ہے نا اس کے موجید عمران خان صاحب ہے جو کہ مزایا پہلو میں کہتے تھے آپ کو وہ بڑا سیریس لگاؤ میرا سوال اب میں اس بات کا خیال کروں گا کہ کہیں آپ سے سوال کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہت نہ آ جائے اب میں اس کا خیال کروں گا اپنے مزاد سے ہٹ کے بہت ہی پکے موزے سوال کروں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے مزایا لگ رہا ہے جی سر بتائیے میں کوشش کروں گا آپ دونوں ہمارے بڑے دیکھے جانے والے صحابی ہیں آج جو پاکستان میں ایک سیاستدان کی زندگی کو اس طرح کا تنگ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح چیری مزادی کی آنکھوں میں آ جانس ہوتے آپ کا کیا خیال ہے آپ ذرا تجزیہ دونوں کریں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے کروکس ہیں آپ کے خیال ہے پبلک میں یہ مقبول ہو رہے ہیں آپ کے خیال ہے ایک عام پاکستانی جو دیکھ رہا ہے کہ آج میرے جیسا پروفیسر ہے میں سترہ سال ہوگی میں پڑھا رہا ہوں اور ایکنومکس پڑھاتا ہوں میرے پہ اوپر جناب اگر میں لیاقت باگ گیا ہوں آپ مجھے جناب جی ایس کیو لے جائیں اور مجھے کوئی چار وہ بندے اپنا خواجہ حاصل جیسے جو کل فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے اور مریم جو اپنے جنسوں میں فوج کے بارے میں الزامات لگاتی تھی فوج کے بارے میں کیا بولتی تھی میں بولوں گا تو بیپ چل جائے گا اور وہ بلاول جو جو عز الفکار کے یعنی وہ دیستگردوں کا فالور ہے وہ مجھے کہہ کے میرا مزاق اڑھائے اور پاکستان میں اس کے لی آواز نہ ہوتے اور سیاسی ایک سیاستدان جو ساتھ سترا سیاستدان ہو اس کو آپ دیستگردوں کے لس میں ڈالیں اور یعنی کریک ڈاؤن کریں اور اس پہ اتنا مزے سے آپ دونوں تجزیہ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ذرا ڈالیں سداتر بھائی مجھے نا آپ کی حیرانگی و خیر میں ایک تو یہ کہ میں تو بیٹھوں اب میں پھر مجھوں کہ میرا مزاج ہے تو میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا میں ذرا شاہستہ رہ جائیں بات کرنے کا آج ہوں دوسرا آپ ایک بڑا بنیادی بات بھول گئے ہیں میں اس پروگرام کا امیزبان ہوں تمہیں تجزیہ کر تو بنا ہی نہیں ہوں تمہیں تجزیہ تو کروں گا اور میر صاحب تجزیہ کر چکے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑوائی داری ہے پریشر سے چھوڑوائی داری ہے اور ایک کوشش ناکام ہوگی اب آپ ایسا کہنا ہے کہ آپ بتا دیں کہ انہوں نے کیا تجزیہ کرنا ہے آپ کی مرضی کا تجزیہ کر لیں گے باقی جب میں نے دوپیر میں نیوز پر تجزیہ کیا تو میں نے کموبیش ہوئی بات کی جو آپ نے کیا حالک ہے ہر بات سے آپ کی اتفاق کرنا لازم نہیں ہے لیکن میر صاحب آپ اپنی رائے دے دیں پھر میں مونیر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ جن کا حوالہ دیا ہے چوان صاحب نے میر صاحب اجازت صاحب میں ایک سیاسی کارکون ہو میں جو نو میں ہی میں جس جس آدمی نے بھی ہاتھ لائن پار کی لائن کروس کی اور وہ کسی حساس علاقے میں کیا میں اس اور اس نے کوئی بامبری پار کی میں اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا میں خواجہ آصف کے جو آج اس کو سیاسی میں انوال کرنے کا جو اس کا ایک فیلیو ہے اور اس طرح کے بندے جو سارا وقت فوج کے بارے میں کیا بولتے رہے اس کا تھٹے کا یعنی ایک جو چیز ہے یا جو وہ سیاست میرے خلاف کر رہا ہے اس کے خلاف بولنے کا میرا رائٹ نہیں ہے جناب چھیک ہے میر صاحب اس کا ایک تجزیہ ہونا چاہیے کہ کیا آج بولنے والے سیاست نہیں کر رہے کیا یہ تشدد پی ٹی آئی کا ایک آدمی مجبتہ آرے آپ اور میر صاحب جس کو ماضی میں کسی تشدد پر کوئی سزا ہوئی ہو کوئی ایسا کرمنا لو عمران خان نے ایک دم سے آپ کے لیے شجری ممنوع ہو گیا آپ سے مراد پی ڈی ایم کے لیے تو پی ڈی ایم والے جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں کہیں پاکستانیت ہے یا جمہوریت تک کوئی مستقبل ان کو ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج جس طرح پاکستان کے حالات ہیں جو آپ جدر لے کے جا رہے ہیں میں مثلا بیس پندر دن سے جواب تو دے رہے ہیں میر صاحب کو ٹھیک ہوگی ٹھیک پوئنٹ ڈی جناب اگر آپ کا ساتھ ارمانہ جیلوں میں جناب جی جی میر صاحب اب میں کیا بولوں صداقہ صاحب وہ اس وقت تھوڑے سے پریشان بھی ہیں گسے میں بھی ہیں تو ان کو بولنے دیں وہ بولنا چاہ رہے ہیں میں نے تو بات کر دی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ پہلے بھی توڑی جاتی رہی ہیں اور اس وقت بھی اسی انداز میں توڑی جا رہی ہیں